آج بھلے ہی چھوٹے پردے پر کئی سیریلز دھوم مچا رہے ہیں لیکن اگر ہم ایٹیز اور نائنٹیز کے دور کے ٹی وی سیریلز کی بات کرے تو ان کے سٹرونگ کانٹینٹ کے سامنے آج کے سپر ہٹ سیریلز کے کانٹینٹ کھوکلی نظر آئے گی جہاں آج ٹی وی سیریلز میں بینا ترک اور ارتھ کے ساتھ منورنجن پر اوسا جاتا ہے آج ہم اسی اور نبے کے دشک کے ان سیریلز کے بارے میں بات کریں گے جہاں فیمل کیریکٹرز نے اپنے دمدار ابنے سے درشکوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی تھی سیریل کورا کاغذ میں ایکٹریس رینو کا سہانے نے پوجا کے کردار کو نبھایا تھا اس سیریل میں پوجا کے پتی نے شادی کے بعد اسے پہلے دن ہی چھوڑ دیا تھا اور اپنے دیور کے سپورٹ کے بعد اس نے پھر سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہی اس سیریل میں پرش سماج کے دب دبے اور ایک عورت کی سمویدنا کو بہت خوبصورت طریقے سے درشایا گیا تھا سیریل شانتی میں ایکٹریس مندیرہ بیدی نے شانتی کیریکٹر کا لیڈ رول پلے کیا تھا شانتی میں ایک ایسپائرنگ جرنلس کے کردار میں مندیرہ نے خود کو اس دور میں ایک سٹرانگ ایکٹریس کے دور پر ثابت کر دکھایا تھا سیریل عورت میں مندیرہ بیدی نے پرگتی کے کردار کو نبھایا تھا جہاں ایک مدیم ورگی عورت کو اس کے شکچہ پرابطی کے ادھکار کی لڑائی نے سب کو بہت پربھاوت کیا تھا سیریل سوابی مان میں ایکٹریس کی ٹو گڑوانی نے سویت لانہ کے کردار سے سب کو آشچہرے چکیت کر دیا تھا جہاں گھر ساماج اور قانونی داؤں پینچ میں تپ کر سویت لانہ ایک ڈڑی اور سہمی عورت سے بدل کر سٹرانگ اور کانفیڈنٹ بن گئی تھی جو اپنی زندگی کو اپنے حساب سے چلانا سیکھ گئی تھی سیریل سانس میں نینہ گپتہ نے پریہ کے رول کو نبھایا تھا جہاں اس سیریل کی کہانی پریہ اور اس کی شادی شدہ زندگی کے ہی ارد گرد گھومتی ہے ایک ٹوٹی شادی کے بعد کی زندگی کو بے حسن جیدے ڈھنگ سے اس سیریل میں دکھایا گیا تھا جہاں پریہ نے شادی ٹوٹنے کے بعد رونا دھونا نہ کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سموارنے کو محتوی دیا